السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لیے لکنوی کھڑے مسالے کے قیمہ کی ریسیپی دے کر آئی ہوں یہ دیکھیں آپ کتنا مزیدار میں نے آج قیمہ تیار کر رہا ہے تو میں اس کی ریسیپی کو شروع کرتی ہوں یہ میں مٹن میں بنا رہی ہوں آپ بیف میں بھی بنا سکتی ہیں یہاں پر میں نے دیکچی میں آئل لے لیا ہے آئل تقریباً یہاں پر میں نے ہاف کپ استعمال کیا ہے گوشت کے حساب سے یہ قیمہ جو میں نے لیا ہے نا وہ مٹن کا قیمہ ہے ایک کلو اور یہ مشین کا نہیں ہے یہ میں نے ہاتھ سے ہی کٹوایا تھا اور اس طرح سے پھر میں نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کر دی ہیں اب انہاں پر پیاز کو بالکل لائٹ براؤن کرنا ہے آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ ابھی پیاز کچھ سفید بھی ہے بس اتنا ہی اس کو براؤن کرنا ہے اندرک لہسن شامل کر دیں گے اور یہ کھڑے مسالے ہمارے میں اس میں ڈال رہی ہوں میں نے لہسن جو ڈالا ہے نا دس سے بارہ جوے تھے لہسن کے اور باری قدرک میں نے کٹ کے بھی اس میں شامل کری ہے اور پیسٹ بھی شامل کر رہا ہے اچھا یہ قیمہ جو ہے میرا فریزر میں رکھا ہوا تھا بس کو میں جو ہے نا ڈی فروسٹ کر لوں گی تھوڑی سی دیر میں نے دیکچی کو جو ہے نا ڈھک کے رکھا تو قیمہ جو ہے وہ بلکل لوز ہو گیا یہ دیکھیں آپ قیمہ کو یہاں پہ میں تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہے نا میں اس کو بھون لوں گیا درک لہسن کے ساتھ یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ جائفل ہے تھوڑی سی اس کے اندر جائفل بھی شامل کریں گے اور تمام گرم مسالے ایڈ کر دی ہیں تین ٹیمارٹر شامل کر دی ہیں گرم مسالوں میں جو بیسک گرم مسالے ہوتے ہیں نا تیز پتہ بڑی علائچی چھوٹی علائچی لونگ وغیرہ میں نے ڈالی ہے اس میں اچھا یہاں پہ کٹی بھی میرچ ہے نمک ہے اور ہلدی میں نے بہت کم ڈالی ہے اس میں ہاف ٹی سپن ہلدی ایڈ کریں گے کیونکہ نا یہ قیمہ ویسے ہی کافی تھوڑا سا یلو کلر کا بنے گا تو اس میں ہلدی ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے تھوڑی سی دیر میں نے اس کو بھونا اور ڈھکا رکھ دیا یہ دیکھیں آپ ڈھکنے کے بعد جو ہے نا ٹیمارٹر کافی جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور آئل ہمارا سیپریٹ ہو گیا ہے اور میں نے اس کو اچھا سا بھون لیا ہے قیمہ ہے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اس میں پانی ڈالنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے اب یہ ون ٹیبل اسپون میں بھنا ہوا اور کٹا ہوا نا دھنیا ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اچھا یہ جو ہے نا ہری میرچ ہے اچھا ہری میرچوں کو نا آپ تھوڑے سے دن فریج میں رکھیں تو وہ ریڈ ہو جاتی ہیں اس میں ریڈ ہری میرچ شامل کریں گے میرے پاس ایک ہی رکھی ہوئی تھی تو میں نے وہ ایڈ کر دی ہر دنیا شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا لکھنبی سٹائل کا کھڑے مسالے کا قیمہ بن کر تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو لائک کریے گا اللہ حافظ